یہ سری مدھوگت گیتہ کا ٹھیکہ جونکی تو سری مدھوگت گیتہ اور یہ کہاں سے پرکاسی تھا یہ سری ہنس جی مہاراج یہ ہنس جی مہاراج اور ان کے پیریے پوتر تتھا شیست آدھرنیہ سری پریم راوت عرف بالیوگشور اور ساتھ میں شری سطفال جی ان سب کو یہ گیتہ کا انواد یہاں سے پرکاسی تھے ان کو ماننے ہیں ان کی طرف سے یہ انواد ہے مانا اتھان شیوہ سمیتی پتہ ہے مانا اتھان شیوہ سمیتی شری ہنس ست سنگون دو گٹا بارہ پنجابی باغ نئی دلی اب یہ بھی یہ کر رہے ہیں کینوں کمال کر دیا ہے فرماتما سبت کوس تو عام آدمی دیکھ لیا اگر ہے تھوڑا بہت کوئی چھوٹا موٹا کرن لگا ہے تو سبت کوس تو دیکھنا ہے چاہیے تھا انہوں نے اور پہ چلو دیکھتی جاتی بھئی آسٹ دس وقت جائے یہاں دیکھو سروہ دھرمان پریتج مام ایکم سرنوورد اہم توا سروہ پاپے بھا مکشابی ماسوچ اب یہ چیار پانسوں کی اکٹھی رانج کائٹ دی ان کو صرف یہ ہے کہ جیادہ سے جیادہ بکس ہوماری تاکہ یہ سمجھیں بڑے بدوان پروش ہیں اور لوگ مانگیں گے جی اپنے دورہ ٹیکہ کی ہوئی اپنی گیتہ بھی ہونی چاہیے انہوں نے کر دی گیتہ ٹیکہ اب دیکھو اس قرآن کیا بنایا اے مہا پرسو سروہ دھرموں کے کرموں کو چھوڑ کر دھرم تو کوئی تھا ہی نہیں جب کوئی دھرم نہیں تھا جب سروہ دھرموں کے کرموں کو چھوڑ کر کیول میری سرن میں آ لکھنا تھا جا میرے تو پیچھا چھوٹوا میری سرن آگت روپ دھرم میں لگ میں تجھے سنپون پاپوں سے مکت کر دوں گا اے پرماتما اے میرے مالک آج کل ہی نہیں ماترسوں کا بول بالا ہو رہا ہے حریف دیکھو سری رام سکھ داستی مہاراج گیتہ پریس گورک پر کے جو آج کل سنچالک بھی مانے جاتے ہیں وہی عورد ماتمازین کے کوئی لاکھوں کی سنکھا محسی سبی دیسوں تک ہیں رنمہ پرس نے بھی ٹیکہ ایسا ہی کیا ہے اور یہ کہاں سے پرکاتی تین شریمت بھگوٹ گیتہ سکیتر سنجیونی پریششت سہیت ہندی ٹیکہ سوامی رام سکھ داستی اور گیتہ پریس گورک پرسے مدرکہ گیتہ پریس گورک پرسے ان کا بھی دیکھی اٹھار میں جائے کا چھے شکمہ سلوک یہ دیکھو اجائے نمبر اٹھارہ کا اور سلوک نمبر چھاست منتر نمبر چھاست یہ آگیا یہ دیکھو سروے دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج اہم تبا سروے پاپی بے بکشامی ماسوچ شمپون دھرموں کا آسرے سوڑ کر کیول ایک میری مام من میری سرنم میں ورج مانے آجا اور میں تجھے سب پاپوں سے مخص کر دوں گا چندہ مت کر اور دیکھو کہتے ہیں یہ بتا کتنی بکشی کتنی کتنی شیل اوگین کی کمال کا رکھا ہے دیکھئے ہو اس درم کی اپیوگتہ اس سے بڑھ کر پرتیکس فرمان کیا ہوگا وہ سکتا ہے کہ تھوڑے ہی سبیہ میں اس کے ہندی کیول ہندی باسہ میں تیتیس سنسکرن پر کاسیت ہوئے ہیں اور ویبھن امریک آکاروں میں انگریجی مراتی آجی گدراتی میں کل باسہوں میں پانچ لاکھ پرتیاں ہاتھوں ہاتھ پاتھوں کے پاس پہنچ گی پانچ لاکھ اے فرماتمہ پانچ گناہ میں پانچ پتیس لاکھ تک دبوئے دیئے انہوں نے کیونکہ ایک کے پاس پانچ چارتہ ضرور پڑھیں گر والے سارے بیٹھ کے پڑھیں انہیں اب یہ تو بہت پہلے کی بات ہے اس کے بعد میرانا کتنے کائے ہوں گے اور نمبرائے ہوں گے اور ہی بھی دیکھو ان محفرسوں کی آریے سماجیوں کی مہربانی اب دیکھو یہ ویڈی گیتہ بنا دی شریعاتمانن سرسوتی یہ وہی شریعاتم سوامی آتمانن سرسوتی اور کہاں کے ہے یہ پرکاسی تھا شریعاتمانن سوام سرسوتی پرکاسی کے ہریانہ سائیتہ سنستان گروکل جزر 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 دیوٹیہ سنسکر دو ہزار سموٹ دو ہزار اٹھاؤن دو ہزار ایک اس کے پہلے کی تل دیا ابھی شریعاتم انہیں کیا بتا گیا کہ بھائی یہ گیتہ ہے نا پہلے والی آدھے سے جادہ خراب ہے جو کہتے ہیں ناتا نازائیتا انگنٹیٹ آو گیا یہ کیا مانتے ہیں کہ پرماتمہ ایک ہے اور وہ نراکار ہے جوت نرنجن ہے یہی برم تقسیمی ترساری اور انہوں نے کیا بتا دیا کہ دیکھو پہلا جائے تو ٹھیک ہے اور دوسرا بھی کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط ہے ان مہاپرسوں کے ترکملوں دورا کیسے کمال کر دیا کیسے کمال کر دیا کیسے کمال کر دیا کیسے کمال کر دیا اس میں کیا بتاتے ہیں گیتا مہ پرکشیپ یعنی بیچ مہ گسوڑ دیا بادمہ سلوک پرکشیپ مانے گیتا کے دوسرے دائکہ چالیس ماہ سلوک پرکشیپت ہے وہ ویرت ہے دوسرے دائکہ چالیس ماہ تو پرتکش ہے پرکشیپت ہے اچھا اور پھر پہنٹالیس ماہ اور چالیس ماہ سلوک بھی پرکشیپت ہے یہ بھی ویرت ہے اوپر دیکھئے وہ بھی پا ہوا گیتا ہے ہاں نیچے دیکھو پرکشیپت ہے اور یہاں دیکھو اچھا اب اب بادمہ سلوک سے لے کر پیسٹ پیسٹ تک پیسٹ 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 یہ بھی پرکشیپت ہے انوی سمچائے کیسا اتفن ہو بدھیادی یہ پرکشیپ نہیں ہے یہ اچھاون سے ساٹھما اور اکسٹھما ساٹھما اور اکسٹھما سلوک پرکشیپت ہے یعنی یہ ویرت ہے اچھا پیر دیکھو ترتیہ دائم ہے تیسرے دائم ہے تیسرے دائم ہے تیسرے دائم ہے تیس کتیس بتیس پرکشیپت ہے یہ تو ویرت ہے باقی جو ان کا سمجھ ماری چوتھا دیکھو چوتھر تائم ہے آرم سے لے کر پتیس لوگ پرشید چوتھے کا ایک سے لے کر پتیس ویرت ہے کائٹ دیا اور وہ کٹھا ہے پتیس کائٹ دیئے آگے دیکھو اے پرماتمہ ان کو صد بدی دو میرے داتا یہ تو اور جمعہ کام بگاڑنا لگ گئے اے پرمیشور یہاں دیکھو اور پھر آگے اسی میں چوتھے میں پینتیس چونتیس پینتیس ستیس چینتیس چار لوگ چار سلوگ اور پرکشیپت ہیں پتیس تو پہلے اور چار یونتیس اب دیکھو پانچ ماہ اب چونتیس بھی اس نے ریلیکس کر دیا اس میں لکھا کہ ان تتوہ درسی سنتوں کو ڈونڈ لے چوتھے کا چونتیس آگے اور کون ہو گیا بگوان کیسے کہہ سکتا انہاں اپنے توکے لاغہ کائٹ دیئے چوتھے کا چونتیس ہے نا ان ستوہ درسی سنتوں کو ڈونڈ لے ارزن وہ کائٹ دیا حقیب کے جباب دیں جباب آوز اب دیں اب پانچ ماہ دیکھو اے پرماتمہ پانچ میں دیکھے تیر میں سلوک سے لے کر انت تک اے پرماتمہ سارے گلت تیرہ تلے گئے سارے آخر تو ہی کلم مار دی تیس چالیس سلوک آ گئے اے میرے مالک اے پرمیشور اب بھی دیا کرو میرے داتا چھٹا جائے چھٹے جائے چود میں سے لے کر تیش تک دس سلوک پرکشت دس کائٹ دیئے چھٹے کے اور اور بھی مار ایک کلم پاؤ گی کتنی کتا ضرور آگے دیکھو چلو اب پانچ ماہ دیکھو چھٹا سات ماہ سات ماہ پہ سارے بکلم پاؤ گی دیکھو سات ماہ دھائے سمپورن ہوئے ہوئے سات ماہ پورا کائٹ بھی آ رہو گی جس میں ان کی جو نا ان جواب بھی نہ ہوئے انہو تمام ہے میری بیری پوزہ چاہے وہ کہتے ہیں نا جا نا جا ہوتا ہنگل ٹیڈا سات ماہ دھائے سمپورن آٹ ماہ دھائے کے پہلے سات سلوک پرشت ہے ایک سے لے کے سات تکرد ان کہتا ہے آٹھ میں دھائے کیقی وہ کون ہے وہ پرماتماہ پر رہے وہ کون ہے وہ پرماتماہ جسوں وہ پرماتما جسے نہ جانے پاتی ہیں کوئی نہ رہے پھر کہتا نا میری بکتی کرے گا تو میرے پاس رہے گا اس کے پر اس کے پاس جا رہے گا اور پھر آٹھ میں جائے کے پہلے سات اور نو میں آٹھ میں نو میں دسمیں مت یہ فستے ہیں کیونکہ برم بول رہا اور نومیں آٹھ میں کہتا وہ پرماتمہ کی بکتی کر رہا اس کے پاس جاؤ گا وہ اب اسمجھ بنایے نہ ہوں نبی کلمہ مارک دے ہو اس کے دسمت ہیا اور گیتا کا ستہ ناس کرکے در گیا یہ پویتر ساسر کا ان کا سرم بھی نہ آتی ہے پرماتمہ اب دیکھو آٹھ میں کے ساتھ آٹھ میں آٹھ میں جائے دیکھو ایک سے ساتھ اور بارہ سے اکیس آٹھ میں جائے کے بارہ میں سے لے کر ایک سے ساتھ اپیلہ ریجیکٹ کر دیا پہلے والے میں آٹھ میں کے ایک سے ساتھ ریجیکٹ آٹھ میں جائے کے بارہ میں سے لے کر اکیس میں تک تک تھا دس لوگ پرکشپت ہے یہ دیکھو آٹھ میں کے ایک سے ساتھ تو یہاں کر دیا کام اس آٹھ میں آلے کے گیر لے ساتھ میں سمپرون جائے کتی کاٹ دیا آٹھ میں کے دھائے کے پہلے سات سلوک پرکشپت اور پھر بارہوں سے اور لے دیا نمبر بارہ سے لے کر بارہ میں سے لے کر اکیس تک دس سلوک پرکشپت ہیں آپ دیکھو کتنا کمال کر جائے ان کی سمجھ مت آئی نہیں باستان یہ کہانی کیا ہے یہ کیا کہہ رہے آپ اگوانش میں نومہ دسمہ اکادس اور دوازہ سے جائے نومہ دائے کے پرثم سلوک کو چھوڑ کر نومہ چھوڑ کر نومہ دسمہ نومہ دائے کا ایک سلوک تھا ٹھیک ہے باقی پورا نومہ اور دسمہ اور گیرمہ بارمہ دائے پرکشپتہ ہے اے بندی چھوڑے اے پرماتمہ نومہ کا ایک سلوک تھا ٹھیک ہے باقی دس ماہ گیر ماہ بار ماہ تیر ماہ یہ بارہ تک دو ہے جائے بالکل سارے کینسرڈ دیکھ کے راستر پتیبن کا بیٹھ گیا ہے کلم لے کر فرماتمہ اب تیسرا تیر ماہ تیر میں جائے کے پرثم سے لے کر چھے سلوک پرکشپتہ ہے اچھا آگے دیکھو یہ دیکھو پھر نیچے اس یہ جائے کے دس ماہ دس ماہ سلوک بھی پرکشپتہ ہے اچھا آگے دیکھو اور چود ماہ جائے دیکھو چود میں جائے میں دوسرا تیسرا اور چوتھا سلوک پرکشپتہ ہے دوسرا تیسرا چوتھا کائٹ دیا کہ میری مون پر کرتی تو میری پتلی ہے میں سب کا پتا ہوں وہ کائٹ دیا اچھا بھائی اسے جائے کے انتیس ماہ سلوک بھی پرکشپتہ ہے چود میں کا اور دیکھو پندر میں گھرنا کیے کرے گا اس میں دیکھو اور انتیس ماہ بھی پرکشپتہ ہے چود میں کا انتیس ماہ بھی پرکشپتہ ہے اچھا اب دیکھو پندر ماہ دیکھو پندر ماں جائے سارا پرکشفت ہے اے بندی چھوڑ کی جائے اس میں اُلٹا لٹکا واسنسا روپی کیونکہ اس میں ساری نیری نیری بیکھا تھی کتی ایک ایک تود ہی پوائنٹ تینوں بھگوانوں کی چود میں جائے کے آرم سے ویجیان کا پرنسل آئیے پندر ماں تو سارا پرکشفت ہے اور سول ماں دیکھو سول ماں جائے کے اٹھار ماں چالیس ماں انہتیس ماں اور چالیس ماں سلوک پرکشفت ہے اٹھار ماں کے اٹھار ماں انہتیس ماں اور بیس ماں انیس ماں اٹھار ماں انیس ماں بیس ماں لوگ پرکشفت اٹھارا انیس بیس کے تینوں پرکشفت ہیں پرکشفت ماں نے جو زبردہ تھی باد مٹھوکے گئے پہلے نہیں تھے اب دیکھو ستر ماں ستر میں جائے کے پانچ ماں اور چھٹا لوگ پرکشفت ہے پانچمہ اور چھٹا چلو دیش میں تک کم ہی کیا کامی نے پانچمہ سے آٹھ میں کی اٹھار مائد ہے میں پانچ سے پتاس سے اٹھاون تک نو سلوک پرکشیفت ہیں پتاس سے اٹھاون تک نو سلوک پرکشیفت ہیں اور چو سٹھ میں سے لے کر اکہتر تک آٹھ سلوک اوک اٹھکٹ دکھار دیا کام چو سٹھ سے لے کر چو سٹھ بھی ورک چو سٹھ سے لے کر اکہتر تک پرکشیفت ہیں دیش میں ہوتا نا ایکم سلنم ورج اس پر ماتما کی سرنمجہ اچھا چو سٹھ سے لے کر اور اس کا کچھ اور گول مال کر دیا اب ایسٹ میں گا اب یہاں دیکھو پرکشیفت ہیں یہ اور نیچے بھی ہے چو سٹھ سے لے کر اکہتر تک یہ پرکشیفت ہے اور پھر کیا بنا دی ویدی گیتہ کئی کی ایٹ کئی کا روڑا جوئڑ کے گیتہ میں پرکشیفت ستر میں جائے میں پانچمہ چھتا اور سلوک پرکشیفت ہو لیا یہ اٹھار میں آگیا اب انہوں نے اپنی طرف سے بنا دی یہ ہے کہتے افلی گیتہ گیتہ کا وشیش ویویچن بحثے کی وشیشتی نے گیتہ بحثے سار سنگتی رہی سہیت اب انہوں نے کیا کیا اس مہ پرکش نے دیکھئیو اے پرماتمہ اے میرے مالک اب انہوں نے کیا کیا اپنی سیٹنگ کرنے کے لیے جب پھر یہ گیتہ آگے اس میں پتہ سو سلوک لے لیے اجائے نمبر ایک ٹھیک ہو گیا دو کہ یہ ٹھیک ہو گیا تیر کا آٹھ میں ملا گیا آٹھ میں کا ساتھ میں ملا کہتے ہی آگیتہ بن گی انہوں نے تو وہ کر دیا ایک راجہ نے کوئی مکان بنانا تھا منتری کی ڈوٹی لادی بھئی منتری بڑیا مکان بنا تو ایک مشتری جسے جو مکان بنا رہا تھا راج اس نے کہا جو راج بستری بنا رہا تھا مکان کو تو وہ کہنے لگا جی ستیر لیانا پڑے گا ستیر ستیر ہوتا ہے اوڈن بیم ایک اوڈن بیم ہوتا ہے اسہ بہر رات اس میں لمبے لمبے بیم دیا کرتے تھے پہلے ستیر بولا ان کو تو وہ کہنے لگا کہ جب چلو کٹ لیتے ہیں ان کا لکڑی وغیرہ بیٹن کڑی اگتلوائی ہو راجہ کا کام تھا منتری نے بڑیا بڑیا سے بڑیا ستیر یعنی وہ اوڈن بیم اور بیٹن وہ کڑی بڑی دلائی اب لے آئے وہ ستیر منتری نے سوچا بھی راجہ کا کام ہے کوئی کتروٹی نہ رہ جا کسی ایک آدھے راج دور دکھائیں انس کو اپنا چیک کر لیں وہی کوئی کمی نہ پا جا بعد میں ایک قسم جنواہ کو دوسرا پتا دیکھتا احتوات بدلوا دوں گا اب انہوں نے کسی کے ماجم سے اپنے نوکر بیج کے ایک مستری اور بلایا راج مستری بلایا تو اس نے اسے کہا منتری نے اس پہلے وارے راج کے بعد الگ سے کہ اس کو پتا نہ لگ جا کہ دن راض ہو جائے ہو اور چیک کر لیتا ہوں تو وہ دوسرا جو آیا نا نیکسٹ اس نے دیکھا ادھر ادھر بھئی یہ دیکھنا ستیر ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی کمی بیسی ہوتا میں بتا دے اس نے بدلوا لے لہو بلا جی اس میں بہت گنی کمی لے بہت زیادہ تروٹیاں ہیں اس کے اندر تو منتری بولا بھائی ٹھیک کر دے جو مانگے گانا جاڑی واہ دے جو ہاتھ رہتے ہیں اب وہ گیا بس اپنے ٹھالا سارے اوزار وہ رندے رندے لان کے بسولے کسولے اور منٹ گیا نے اکرڑا ہوگا ہے اپنی مہمہ بناڑا کی خاتر جاروں طرف سے ایک کے کینس اتار دیا ایک کے کینس اتار دیا اور چمک گیا بڑیا نو دیکھ رہا اس کی دار بلکل انگل بنا کر نو بلا جی اب صحیح ہو گیا اب منتری نے سوچا بھائی دیکھ کتنی تروٹی پائی رازہ دیکھ لے تو بھائی تیری تو دورہ سامت آ جاتی نو کہو ایسا ہی منتری ہے تجھے یہ چیز لینے بناتی بس تو اس نے منتری نے سوچی ایک آ دن اور چیک کرالی بھیک یہ پر پڑے تھے اور دیکھ لے کوئی سمجدار سا پھر اور بڑیا سا بلالیا راز بھائی دیکھنا یہ ستیر لائے ہیں رازہ کے میں علمچہ دیکھا کہ ٹھیک تو ہے اس نے بھی ایسے ایسے دیکھا انہوں بلا جی اس میں بہت روٹی ہیں منتری بلا بھائی ٹھیک کر جائے تنرہ ویرہ کی تو مروہ آنگے مجھے اب جائے گیا دی اولے کا اپنے اتھیار سارے اس نے بھی دو دو انستائر دیا چاروں طرف سے اب منتری نے سوچا ایک نور دکھائی لوں طائب نے وہ پانسہ نے ہی دکھائی دیا اور پانسہ نے ایک انستائر دیا اوڈن بیٹن چھوڑ دی بنا کے ایک کڑی بنا کے چھوڑ دیا اب جو مکان بنا رہا تھا وہ کہنے لگے اپنے وہ نوکر لگ رہے تھے بھائی وہ ستیر اٹھا کے لائف سات دینے ست دینے کا سمیں آگیا ہے اور پانسہ جنے جائیو بھائی ایک پر نہ اٹھے اب وہ گئے منتری جی سے بولے جی وہ ستیر کہاں ہے یہ رکھا لے جاؤ اس میں ایک جنہ اٹھائے آوے تو چنائی جو کنسٹیکشن کر رہا تھا وہ میسن وہ کہنے لگے بھائی بے کوپو میں نے مانگا ست دینے لاؤ تم کری وہ کہنے لگے نہیں جی ستیر بتا منتری جی نے یہی دو ستیر ہے وہ یہ تو وہ اوڈن بیم ہے وہ کہنے لگا نہیں دوکھا لگیا منتری جی کہ ان کو کونی جو بھارا اجنی تھا بڑا سا بڑے والا وہ لاؤ وہ دوبارہ گئے منتری بھلا رہا ہے وہی ہے لے جاؤ اس کو کیا معلوم منتری سوچھے تک بے کوپ تھا لے وڑا تھے باقی سہی تھے چیار وہ پھر آیا اتر کے اگر دیکھو تو بھائی کہاں ہے کہاں سے لائے تم اٹھا کے یہاں سے لے گئے وہ دیکھا اس کا وہ نرا کبھار پڑا برادہ اتارا ہوا وہ تو بیٹھ گیا وہی ہے کہ کہ نہیں منتری جی آئے کہے بات میں سن کیا دکت ہے یہ ٹھیک نہیں کہاں بھی کہنے گا بیم کہے یہ تو کڑی ہے یہ تو کڑی بنگی بیم کہاں رہا یہ اور جن سا بھی آو ہے منتری خوش ہو کہ اس نے دس روپے دے دی رہا بھلا ہو تیرا بھائی تندہ میری جان بچا جی وہ دوسرے انجا جا کر بتاؤ بھی راجہ منتری کے لئے میں تنیو کریا اب وہ پیسے کے لالچمہ مورکھے لوگانے کہتے ہیں نا چا نا جاوت آنگن ٹیڈا کچھ تو سوارنیت کچھ ان میں پتھارت گیان کی تروٹی رہی جس کے کارن ان ساستروں کا انرس کر ڈالا ان لوگوں نے اسی پویتر ساستر گیتا جی کو اور اس میں جو مین میف نکالا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں بید کتیب جو اٹھے نوائی اور جو اٹھے ہیں جو سمجھے نہیں نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن بار جہاں پر تنک نانیا ایو چار جہاں پر نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن بھائی بیشہ اوڈ مل مل خاصا گل موتین کے آر بیشہ اوڈ مل مل خاصا گل موتین کے آر پتی بھرتا کو ملے نہ کھا دی سوکھا نیرس آہار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن بار جہاں پر تنک نانیا ایو چار جہاں پر بھائی بھائی نادانوں کی پوجا جگم سنت کو کہیں لبار نادانوں کی پوجا جگم سنت کو کہیں لبار آگ جانی کو پر اگ جانی کو پرم بھائی نادانوں کی پوجا جگم سنت کو مود گوار نیرن جن دن تیرا دربار نیرن جن سنت کو پوجا جگم بھائی نادانوں کی پوجا جگم بھائی نادانوں کی پوجا جگم کبیر سنو سادو سب اُلٹا بیوہار سچوں کو تو زھوٹ بتاویں زھوٹھوں کا اعتبار نرنجن دن تیرا ذربار نرنجن بار جہاں پر تنک نانیائے رن نرنجن دن تیرا ذربار نرنجن کہے کبیر سنو بھائی سادو سب اُلٹا بیوہار کہے کبیر سنو بھائی سادو سب اُلٹا بیوہار سچوں کو تو زھوٹ بتاویں زھوٹھوں کا اعتبار نرنجن دن تیرا ذربار نرنجن دربار جہاں سے تنک نانیائے ویسار جہاں پر فرماتمہ کبیر صاحب کہتے ہیں زہوٹ نے رن نرنجن تُو نے ظلم کر دیا تُو نے ظلم کر دیا جہاں کتنی اگیانتہ بردی یہ جوت نرنجن کال صدا سیو جس کو بندو زویت بتاویں بتا بھگوان ہے تو سامنے دیکھنا تھے جیسے برما کا بیرابی سنو کا پتا سیو کا پتا اور پر فرماتمہ ست پرس کا پتا یہ گفت کیوں بیٹھا اور اپنے اس اپنے آپ کو کہتا کہ میرا ہے تیو گھٹیا نہیں ہے میں کبھی کسی کے سامنے ایجیٹیز نہیں آتا آپ پہ صاف کہنیو تیو کہ میں میرے انتمام اویم باوام سے میرے اویم باوام سے یعنی اویناسی گھٹیا نیم سے اپنی چیت کو نا میرا یتر نیم ہے کہ میں کبھی کسی کے سامنے جاؤں کہتاو پر سامنے نہیں آتا ساتھ میں جائے گا چوبیس اور پت کی سلوک میں اس لیے یہ مجھے کرسن مان رہے ہیں میں کرسن نہیں ہوں اب دیکھئے گا پرماتمہ کہتے ہیں کال تنہ ظلم کر دیئے سارے کام میں اُلٹے تیرے دیکھو یہ کارن کیا ہے کہ جو لوٹ خسوٹ کرے دو نمبر کا کام کرے اس کے تو گنے اچھی موجود دکھائی دیں ایسا کیوں اس لیے ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں چوری چھنگی جھوٹ چاٹھ بولکے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں کوٹھی بنا لی اور ملنا ان کو وہی ہے جو ان کے پورے جیون میں سمسکار تھے وہ پیسے اکٹھے لے لیے اس نے اکٹھے لے لیے جھوٹ چاٹھ بولکے چوری کر کے ایسے بھی کیا اور پھر وہ اکٹھا ہی اگزتکہ دے گا کیونکہ پرماتمہ نے پورا میں اس کو بیلنس کرنا ہے نیعت اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ پیسے جو زوڑے تھے وہ تو نقصان وہ تو گیا اور دس بیس ہزار فالٹو لگے کیونکہ وہ تو وہ کہتے ہیں نا what liquid keeps its level اسی پرکار پرماتمہ اپنے اپنے جو نیم کو برابر رکھتا ہے اور وہ پاپ رہ گے جو کہتے ہیں جو اس نے نوٹ لائٹ کا بڑھائی تو اس میں یہ اب اس کبیر پرماتمہ کی سرنمانے کے بعد جو دو نمبر کا کام کرے گا وہ مار کھاؤ گا کیونکہ یہ پرماتمہ پورا ہے اس کا سمیدھان یہ ہے کہ جو میری سرنمہ تو چل تیرے سب جو پیسہ ترہا گرف جانا تھا جیسے ایک سکشن دو لاکھ روپے لوٹ لیا کرکے در اتر گائٹ پاس اور ایک بالک بیمار ہو گیا ساڑھے تین لاکھ روپے لگے ایک ایسے بتاؤ تھا کہیں لگا جی میرے زہنہ لڑکا بیمار ہو گیا اور پہلے تو ویسے اس کے دونوں گردے خراب ہو گئے ایک کا پوتر پہلے تو بگر اپریشن کر آئے نہیں اور ویسے گھومتے رہے درو 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 اور جب کتی جواب مل گیا نا سب کبھی ان جاڑے لانے والوں سے دیشیوں سے لوکل شہروں کے ڈاکٹروں سے پھر ہم پہنچ گئے آل انڈیا میں واقعا لگے اس کے دونوں کٹنی فیل ہیں ایک کٹنی دینی پڑے گیا آپ نے اور جب اس کی بات بنے اسی گروپ کی ہو تو کہہ رہے تھے جب ہم نے کسی نے ایسے کوئی اپنی کٹنی دے دی اس کو ایک لاکھ روپے کچھ لکھ ہم نے اس کو دیا لاکھوں روپے آپریشن پہ لگ گیا اور پھر کہنے کا بھاؤ یہ تھا جی کم سے کم ساڑھے تین لاکھ روپے اس لڑکے کا لگے وہ گردہ تا کام کرنے لگ گیا سہمینوں کے بعد ایکسیڈنٹ میں مر گیا ایترہ کا جو بھئی ہے اب وہ تیرا اپنی کہانی بتاو تھا جی پاپ تا میری نہیں تھی اب رونا آ رہا ان باتوں کا جو نہ کرتا تو بڑیا تھا کس کے لیے کیے وہ پاپ اس پتر کی فرقصہ اور اس کے بوشے کے لیے یہ سکھی رہے گا وہ پتر بھی نہ رہا اور پیسے بھی گئے اور پاپ جو کہتوں رکھے ابھی ابھی تو اسے نہ بھوگنے پڑیں گے کتہ پڑے گا ٹیڑے پڑیں گے اور ٹانگ ٹوٹے گی خاج لگ گئے گی وہ تی بھئی آج بھی کوئی نہ اس کے اب دیکھو ستسنگ میں جو پرانی آ جاگا اس کے بھاگ ہو جا ہوں گے ہم ایک درہ ستسنگ کر رہے تھے ایک پنی آتمانہ ستسنگ سنیا اور پھر ایک پتر ڈال گیا دان پاتر میں اس نے کیا لکھا کہ جی میں ماں پاپی پرانی ہوں گردیو آپ سے میں نے نام بھی لے لیا آج اور میں چور تھا میری پتنی دو بچوں کو چھوڑ گئے اور چلی گئی ان بچوں کی میرا سانس کی بیماری تھوڑی سی دماثہ بھی ہے اور ان بچوں کی پرورس کے لیے میں چوری کرن لگیا چوری کرتے کرتے اپنا کریں گا کرتا رہا چوری ایک دن میرے دونوں بچوں نے چوہوں کی گوڑی کھا کے ہاتھ تمچہ کر لی اور پھر بھی نہیں ڈٹا گیا چوری پھر بھی کر رہا ہوں اور آج بھی میں رات نے چوری کرکا تھا اور آپ کے ستسنگ آ گیا اور جو آپ نے آپ کے وطن سنے میں نے کہ وہ یہ پاک تجیوں کے تو رہ گئے آپ داست کیا بتا قبیر پرماتمہ پرون برنگ کی سمیدان بتاتے ہیں ہم یہ داست کہ جو رسمت لے کر چوری کرکا کسی کا ڈک کے مار کر اگر اپنے بچوں کی پرورس کرتا یا دو نمبر کا کام کرکا ملاوٹ ملوٹ کرکا یا دودھ میں پانی گیر کہتے ہیں جنازہ ہوئے اس نے اپنے بچوں کو زہر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسی سچی تھی اس پریوار کیا پہ ہو جائے گی وہ کہنے لگا جی آپ کے وطن سڑے میرا تو کالزہ کام پہ گیا واپس گھر گیا اور وہاں سے ایک پتر لکھا اور ساتھ مجھو بھی چوری کرکا لیا تھا دان پاتر میں ڈال گیا چلو بھئے بھ آپ بھی کہتے ہیں جب بھی سو درجہ تو بھی چھیک ہے اسے اسے محرسیوں کا ادارن ہے جو پہلے داکو ایا کرتے اور سنتوں کے وطن سنتے پرمارت میں لگے یہ پنی آتما تھی اور کسنگت میں پڑھنے سے ستسنگ کی ہینتہ سے اور یہ اور داکو چور بن گیا کیا لکھا اس محرس نے اپنا پتا بتا دیا دی بچارے میں اور کیا بتا کہ میں نے آٹھ ورسے سری آسا رام جی کا نام بھی لے رکھا تھا گروہ جی میں ایک بے بس اور لاچار وقتی ہوں لاچار ہوں میری پتنی دو بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے اور میں سانس کی بیماری کا مریج ہوں میرے پاس کمانے کا کوئی شادن نہیں تھا اس لیے میں بچوں اس لیے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے چوری کرنا شروع کر دیا اور اس دن سے میں چوری کر کے اپنا کر کے آیا تھا لیکن لیکن میں میں نے آپ کا سسنگ سنا تو آپ نے آپ سے نفرت ہوگی اور جو کچھ میں نے چوری کیا تھا وہے پیسے میں نے دان پتر میں ڈال دیئے دونوں بچوں نے چوہوں کی دوالی دعائی کھا کر مر گئے دونوں بچے تو چوہوں کی دعائی کھا کر مر گئے اب گروہ جی میں نے اتنے پاپ کیے ساتھ زنب بھی نہیں جوڑ سکتے اے پر ماتنہ رونا مجھے آ رہا ہے کہ کوئی بات نہ اب بھی مانگیا وہ بھی دھن بھاگ اس کے مات پتہ نے سکتے میں نے آپ سے اکدیش بھی لے لیا ہے آپ کرپا کرو تو سائد میرے پاپ کم ہو سکتے ہیں سکیں سکیں ستھنگ میں آپ ستھ کہتے ہو کہ کرم پورے گروہ کے بنا نہیں کٹ سکتا میں نے آٹھ سال سے آسا رام باپو کا منطر لے رکھا تھا لیکن پاپ کٹنے کی بجائے بڑھتے ہی چلے گئے گروہ دیا کرن مجھ پاپی پر بھی پرنام گروہ جی ایک دکھی جیو کا پتر اے پرماتمہ اے بندی چھوڑ اب کیا ہوتا ہے پورے سنت کے بنا یا سبد اثر نہیں کرے کیوں نہیں کرے جیسے ایک سمیں ایک رانی اور راجہ ایک رانی نے اپدیش لے رکھا گروہ دیو تا ہے اور اس سنت جی کہتے بیٹی اپنے پتی کو بھی نام دلالے ایک دو دن کا مہمان ہے یہ ٹھیک ہے پس لے اچھے پن تھے آج راجہ بن گیا اور بیٹی آگے تیاری کرو گے تو بات بنے گی اور گروہ کے بنا بگتی سفل نہیں ہو سکتی گروہ بنانا بہت ضروری ہے گروہ بن مالا پھیرتے گروہ بن دیتے دان گروہ بن دونوں لیس پل ہیں اب رانی بہت کہنے لگی کہ جی آپ نام لے لو آپ اپدیش لے لو راجہ کہنے لگے میں دیکھ آپ کو بنا کرتا نا اور درمدان میں بہت کرتا ہوں یاد کرتا ہوں بگوان کو صبح اٹھوں ارے رام ارے کرتن جیسی میری سمجھ باکھو کرتا ہوں رانی نے کہا نہیں گروہ تھی کہتے ہیں گروہ بنا بات بنا نہیں کرتی اور بے سکتے دھرم کرو جب تے گروہ نہیں برانیں گے وہ دھرم لگے نہیں راجہ نے سوچا یا تباہ اڑی ہے پاگری نبو کوئے بکانے نے تباہ اڑی سیدھی آتما کی ہوتی ہیں اور ایسے ہی ہے تو اپنا ان سنتوں نے جو ہمیں اپنے روزی روٹی کا دندہ ڈونڈ رہا ہے کوئی گروہ بن پیش دان نہیں کرنے سے اس نے سوچا یا تباہ نے کوئی نہیں پکی گروہ کی زیلی ہے پر میں اس گروہ جی نے دیکھو ایک دن تو وہ کہنے لگے آج میں تیرے گروہ جی کے پاس سلتا ہوں دو بات کروں گا رانی بولی جی ایک بات ضرور کر گیا پر کھنشی ہے میں تنت ہے نزہ پاپ لگ جاگا اگر نہ کھنسوں کوئی نہ آ گیا رانی بولی جی آج تو راجہ بھی آئے ہیں آپ کے چرنوں میں اگر بیٹی بہت اچھی بات ہے دن باغ ان کے نازلے کب باغ جگ جاں راجہ بولا گروہ جی مہارات جی بے ایک بات پوچھو آپ نے کہا پوچھو جی کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ گروہ کے بنا بات نہیں بنے کیا ضروری ہے گروہ بنانا ہم ویسے بھی تو بگتی کر سکتے ہیں یا گروہ بنا اسے کیا بات ہوگی راجہ کہیں لگے مہارات جی دیکھو بات ایسے ہے کہ یہاں تیتنا سمیہ نہیں یہ لمبا بھی شہ بنے گا ایک منٹ میں ہاں اور نام جب آپ دینا اچھی تنی لگے نام سمجھا سکتا آپ کو میں ایک دن آتھ کے گھر پہ آوں گا اور وہاں میں آپ کو اچھی طرح پوچھو اور میں پرسن اتر آپ کا عجیسہ اتر دے سکتے ہوگا دے دوں گا اب اتنا سمیہ نہیں ہے پرسنگت بہت بیٹھی ہے راجہ نے سوچا اور اگر پا ہوگا اس کا خوب دماغ چاٹوں گا ارغانی کے سامنے چاٹوں گا اور اس نے پھیل کر دوں گا یا اس کی بھی آفتہ اٹھ جائے گی یا روز کھڑی رہے تو ایسا ہی ہوا کچھ دنہ نشتی سمیں اور ستھان دے دیا کہ اس دن اس سمیں آ رہا ہوئے ایک سیوک نجاکہ سنیسہ دے دیا رانی بڑی پرسن ہوئی گرو جی آ رہے ہیں گرو جی آ رہے ہیں وہ ایک بار دیکھو سب لائن پلا دیوہ سارے نوکرنا کر گرو جی آنے تو انگو آدھر کے ساتھ اندر لے کے آنا اب وہ سمیں تھا رازہ بیٹھا اپنے راز سنگ آسن پہ اور وہاں پر انگرکسک کھڑے راز دربار میں گرو جی پہنچ گئے دس بیس سینک کھڑے انگرکسک کھڑے اب گرو جی نے جاتے ہی سنت دی نے جاتے ہی ان سینکوں سے کہا انگرکسک جو آ کھڑے تھے باڈی گارڈ کہ اسے گرفتار کر لو رازہ کی طرف سنکیت کیا اور ان سے کہتا ہے اسے گرفتار کرو ریس کرو اسے رازہ کو اب وہ اٹس سے مت نہیں ہوئے جو کھڑے تھے نوکر رازہ نے سوچا اس کا دماغ خراب ہو گیا ایک رانی نے نام کے لے لیا اتنے سوچا بس مارے گھر کا پر دار بن گیا اور مجھے رشکروا رہا ہے رازہ نے کہا کہ اسے رشکرو کہ اس کو انہیں انگرکسکوں کو اب انہوں نے جو سینکوں نے کھڑا لیا بابا جی دونوں آت پکڑ گیا اوپر نوکاش دیا پانچ سے زنان اور یہ انتظار کریں کہ کیا آدیس ہے رازہ کا اس نے گھڑے گیر کر اتنے ہم رانی آگی رانی آئی گرو جی آگی وہ بولی یہ کیا کروا رکھا ہے رازہ بولا بھی مجھے ایک بار رازہ رانی بولی یہ کیا ہو گیا گرو دیو کے ساتھ ایسا کیوں بسلوک کیا جارہا ہے رازہ بولا اسے تو پوچھ لے یوکی کہتا انہوں بولا اسے نہ ارسٹ کر لو کہنے لگے بھئی کہنے لگے رازہ میں پھر اتر جوں گا آپ سے پرسن کا میرا ایک میں آپ کے پرسن کا اتر دینے آیا ہوں آج تو رازہ بولا بھئی یہ کیا پرسن کا اتر تو کہنے لگے کہنے لگے مجھے ایک بات چھوڑواتے دین پھر بات کروں گا وہ بولا چھوڑ دیو انہوں چھوڑ دیا رازہ کھڑا ہو گیا سند جی کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں نے آپ کے جواب کا اتر دے دیا کونسا آپ نے یہ پرسن کیا تھا کیا گروہ کے بنا بھگتی نہیں بن سکتی کہنے لگے یہ کیا اتر گیا تو تو مجھے عرشت کرا رہے تھے وہ عرشت نہیں کرا رہا تھا آپ کی بدھی چھوڑ کر رہا تھا میں جیسے میں نے وہی سبد کہے ان سینکوں کسے کسے عرشت کرو یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور وہی سبد آپ نے کہا کسے عرشت کرو کہنے کی دیر تھی آپ کا وقت پورا نہیں ہوا تھا اس نے انہوں نے مجھے اٹھا لیا ایک فٹ زمین تو اوپر اور عرشت کر لیا آپ دیکھو آپ راجہ ہوں آپ کی سبد میں سکتی ہے اور یہ ساری آپ کی مسینڈری آپ کے قین ماتر پہ قریہ وان ہو جاتی ہے ایسے ہم اس پر ماتمہ کے فرمپتہ کے نمائندے ہیں اور ہمارے وطن سے وہ سبد نکلتے ہی وہ سب کاریہ سروع ہو جائیں گے جو آدیس پر پھوکا کیونکہ ہمارے اندر وہ سبد سکتی اس پر مشورنے دے رکھی ہے ایسے نام جب ہمارے سہی دوگے اسی دن وہ نام آپ کا جاب شروع ہوگا نہیں تو کتی نہیں ہو اور وکار چھوٹیں گے نہ کتی نہیں چھوٹے گے کتنی بات بنا لیں تو ایسے جن سنتوں کے جو سنت یوگ یوگت نہیں اس پر مشورنے کیونکہ مٹھی بات بنا کر اور اپنے اپنے تکے لگا کے اندر بھولی آتماوں کو پیچھے لگائیں گے ان میں سبد سکتی نہیں ہے ان کے اندر وہ پاور نہیں ہے جو پرماتما نے ان کو جو پرماتما کی طرف سے آنے والے بھولی آتما کو لاب ہونا ہے ٹھیک ہے جو سنت ہوتے ہیں ان کا اکشی نہیں کچھ پچھلی کمائی ہیں وہ بانٹ بوٹ کا پھر فائنل وہ تو ڈسٹارز ہو جاتے ہیں کچھ دنوں میں ان کی پچھلی کمائی تھی وہ بٹ جائے گی آخر واد دے دے گا ہے دو چارہ ہیں کہ ٹھیک چاک بھی ہو جائیں گے وہ ایسے سو باوک بھی ہو جائیں وہ ایسے بگتے تو ایسے اس پر کاری آکانی بگرتی تھی لی جاری ہے اور ایسے ایسے پنی آتما دیکھو ایک کے دن کا ستن سنہارا سہارام جی کا تو بھر سن رکھیں آج سال میں تو بہت سنا ہوگا اور بکار روح نہیں چھٹے آپ پہ کہہ رہا تھا کہ داس ہم اپنی بڑائی نہیں کرتا میں تو ایک دو کورٹی کا جیم ہوں آج بھی ہوں اور نہ اب ایمان کتی میرے میں لیکن جس جو گروہ کیا تھا ایک تار کا کام کرے وائر کا اور جو وائر کنیکٹیڈ وید مین لائن جو مین لائن سے کنیکٹیڈ ہے جو تار جڑا ہوا ہے اس میں سے پاور آگی اور جو جڑا نہیں ہے تار بیسک جو کا جو ہی ہے اور کہیں پیچھ پاور سے نہیں کنیکٹیڈ ہے کی تکی کر کے لٹکے باہندری ہیں ارنیوں کہ آجا کنیکشن دوں گا تو ان سے دکھائی دیں گے پر وہ یوگ یوکت نہیں اس پرمیشور سے یوگ یوکت ہونا مانے کنیکٹیڈ وید گوڈ پرماتمہ سے سمبندیت ہو جانا اس سے جڑ جانا اس کو یوگ یوکت کہتے ہیں اور اسی میں سے پھر پاور آگا ہے ہم تو ایک تار ہیں اس پرمیشور کے اور اس پرماتمہ پر جڑ گیا اس تار اس مالک کے وہی سکتی اس داس کے مادم سے آپ کے کام اور آپ کا یہ ادھار کر سکتی ہے نہ داس کے بس کا کچھ نہیں تو ایسا یہ پرماتمہ کا مار گئے اب کیا چکر ہے کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ گیتہ جی کے قوی ناس کر دیا ستیر کا کڑی بنا گرک دیا اب یہ کیا مانتے ہیں آریت سماس سے سمبندی ویچاروں سے سمبندیت مہاپروش کیونکہ یہ نہیں مانتے کہ بھگوان ایک سیبرم سے کوئی اور ہے اور گیتہ جی کے پندر میں جائے کوئی انہوں پورا کینسل کر دیا اور پندر میں جائے میں تین پرماتمہ نارے نارے لکھے ایک تو گرم ازار مجاوالا کال ایک پر برم ایک پورن گرم پرم اکثر پرس اب یہ گیتہ تین نکائٹ دی اور وید سمبھ وید نہ دیکھے اس نے سکر اینا تین کے وکان کراؤ اب وید ایک رگ وید مہرشی دانند دوارہ ہی بہتا بہتا ہے اس میں تین وگوان نارے نارے اور سمبھ مہرشی دانند کہتے ہیں وگوان تا ایک ہے دو ہوئے نہیں سکتے یہی کانڑا کہ انہوں نے اس ستیار پرکاس کو اپڑ دیا کیونکہ ابھی تک جتنا بھی آریہ سماس سسابندیت جو بغت آتمہ ہیں وہ ستیار پرکاس کے اوپر آدھاریت ہیں اب وہ ویدوں کو یزروید رگ وید قادی کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے انہوں نے جو ٹپنی کیا اس کے پرادار دیکھ اس میں کیا لکھا کسی نے پوچھا کہ بغوان ایک ہے یا زیادہ ہیں یہ کہتے ہیں ایک ہے اور کوئی پرماتما ہے نہیں اور پرماتما نراکار ہے ات ستیار پرکاس ہے مہرشی مہرشی دان سرسوتی سوامی ویرسی تہ ویدی پستکال دان اندازنم کے سرگند ادویر ان میں ان سے پوچھا کسی نے کہ وید میں پرماتما ایک ہیں یا انیک انہوں نے کہا نہیں وید میں کہیں ایسا نہیں لکھا جو پرماتما انیک اس کی ساتمیں سمولاس میں ایک سو چھاسی پرس پر اد سبتم سمولاس کیا آپ مانتے ہو کہ وید میں یہ اد سبتم سمولاس آرم پرسن کرتا کہتا کہ وید میں اس ور انیک ہیں اس بات کو تم مانتے ہو یا نہیں اتر محرس جی نہیں مانتے کیونکہ چاروں ویدوں میں کہیں نہیں لکھا جس سے انیک اس ور سیدھوں کنتو یہ تو لکھا ہے کہ اس ور ایک ہے اب انہوں نے عیسی آدھار کو مکھے رکھتے ہوئے اور گیتہ جی کو پڑھا اس میں تو بھگوان تین الگ دکھا رکھے تو اس کر کانٹ سانٹ کر ایک پتیس سو سلو کر ساری گیتہ جیمت ہیں ان کی بچاروں سے پرباویت ہو گئے اپنی ودی سے کام نہیں لیتے کیونکہ ان کے نویائی ہوگی ان سے زیادہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں جان سکتے ہیں ایسا ماننا بھی پڑھتا نویائیو میں چاہیے بتاتے ہیں کہ وید جو بھگوان برم نے بولے برم نے پریس پرمیش رو اکتے ہیں برم ارودرم کو یہ پرمات مانتے ہیں اب انہی مہاپرش کے دوبارہ رگ وید یہ دکھاتا ہوں تین چار سلوکوں میں اپنے کرب کملوں سے لگتے ہیں تین بھگوان کہ ایک تا یہ سینس را اور یہ کہاں سے پرکاسی تا ہے پرکاسی سر و جیس کاری پرتینی دی سوا مہر شیدان بھون رامی اللہ میدان نئی دلی ہون نمبر اتنے اور اس کے مندل نمبر دس کے سک نمبر نبی میں یہ سون سوکار کرتے ہیں تین فرمات یہ دیکھو مندل نمبر ریگ وید مندل نمبر مندل نمبر دس سکت نمبر نمبر یہاں سے تارم ہوتا ہے یہ پہلا سلوک ہے منتر پرس یہ دیکھو سینس را سیرس پرس سینس را اکس سینس پات ہے آزار 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 اکس تیو بی بگوان ہے یہ بھی پرمیشور یہ بھی رام پرس مانے پرگو یہ بھی پرگو ہے سینس را اور سینس را سینس سیرس سینس آزار 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 بگوان والا وحے زگت کے مہان اپتبادل کارن پر کرتی کو سب طرف سے آچھیت کر کے اس دس اندریوں والے شریر کو عطی کرمانت کر کے ستیت ہے ستیت ہے کدھر بیٹھا ہے چلو آگے دیکھو اور یہ پرماتمہ کو نراکار بھی مانتے ہیں کوئی ستھان نہیں ان کا دوسرے میں کہا کہ جو اتپن ہو چکا ہے اور جو اتپن ہونے والا ہے اور ورطمان میں وحے سب کچھ پرس ہی ہے یہ دوسرا بھی بھگوان ہے اس کا رتواشیت یہ بلے گا یہ دوسرا ورات روح یعنی پربرم کی طرف سنکیت ہے اور یہ ہے امرتہ ارثات موکش کا سوامی ہے جو پرکرتی سے بڑھتا ہے اس کا بھی سوامی ہے آگے دیکھو اب تیشری میں لکھا ہے اتنی اس بھگوان کی اس پرس کی مہیمہ ہے پہلے والے کی تو اتنی ہے اور جگ مہیمہ کی اتنی اس پرس کی یعنی اس بھگوان کی جگت آدھی بھی بودیاں ہیں پہلے والے کی تو اتنی ہوگی دونوں کی اور وحے اور پرس ہے مہنی وحے پرمیشور تو برم بول رہا ہے اور کسی تیسرے پرن پرماتمہ کی طرف وحے پرمیشور تو اس سے بھی بڑا ہے دو تین بھگوان یہ آپ ہی لکھ رہے ہیں اپنے کلک کرکملوں سے وہ تو اسے بھی بڑا ہے سمست بوت جات اس کا ایک پیر ہے یعنی باقی اس کے انگ جیسے سانکیتک ہوتے ہیں اوپر کا ایک پیر نیچے کے لوگ اس کا دوسرا پیرہ دیا دی اب دیکھو نیچے چوتھے میں کیا لکھا ہے اب یہ چوتھا کل رہا ہے تین پادوں والا عویناسی یہ ہے پرس یہ ہے وہ پرماتمہ اوپر ویرازمان ہوتا ہے اوپر بیٹھا ہے وہ تو ست لوگ میں ویرازمان ہوتا ہے تو منوساکار میں ہے وہ اور وہاں بیٹھا ہے وہاں ویرازمان ہوتا ہے اور اس ایک پاد روپ جگت تو پھر وہاں پرگٹھ یہاں پرگٹھ ہوتا ہے وہ پرگو وہ پرماتمہ سرویتر ویابتہ ہے وہ ہے کھانے اور نہ کھانے والے عرصات سیتن اور اتیتن کو ابھی ویقت کرتا ہے کھانے والے والے کال تو ایک لاکھ کھاتا ہے اور پرگرم کھاتا نہیں کہتے ہیں ان سے بھی نیارہ ہے آگے دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اس پرمیشور اس پرمیشور عدیشتیت پر کرتی سے اس پرمیشور عدیشتیت پر کرتی سے پرکاس پرکاس میں سلسٹی رو برمہانڈ اتفن ہوتا ہے اس پرماتمہ سے سورے ویرات کارت ویسے یہ جوت نرندن بنتا یہاں پر وہ کال بھی اسی پرماتمہ نے اتفن کیا ہے اور وہ ویرات کے بھی اوپر ویرادہ جی ویرات کے اوپر بھی اجکسک روپ میں ہے اس جوت لردہ جو سیرسہ سیرسہ والا پہلا لکھا نا اس کے اوپر بھی اجکس ہے اس کا بھی سوامی ہے وہ پہلا بھگوان برم اس کے انتر گتاتا ہے پرس ہے وہ بھی بھگوان ہے روپ میں پربو ہے پرس سے معنی بھگوان ہے پربو ہے اب وہ ہے وہ ہے پرماتمہ وہ ہے پرماتمہ اتفن ہوئے سے پربو معنی پرماتمہ اور اترکت ہوتا ہے وہ اسے نعرہ ہے کوئر بھگوان اور ویرات کے پستات ویرات کے پستات بھومی کہ اس کے انتر نانا سریروں کو اتفن کرتا ہے کال کو پیدا کر کے اور پھر نیچے کی سارے برمندوں کو پیدا کر دیتا ہے اس کارتی یہ بنتا ہے تین ہوگئے بھگوان یہ اپنے کرکملوں سے لکھ رہے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ پرماتمہ یہ کہیں نہیں لکھا وید میں کہ بھگوان ایک سے زیادہ ہے تین تو یہ آپ صد کریں اپنے کرکمل سے اور یہ ان کے نکڑوی لگے اب یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ محرشی دانن جی کی جو ہے نا ہمارے سبی کو دھومل کر رہے ہیں داس تو کچھ بھی اکثر نہیں کہہ سکتا میرے ہم تیتنی امت نہیں کسی کی سبی کو دھومل کر سکتا کیونکہ آپ اگیانی آتما میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھو اپنے مون ساسٹر وید تو کسی کی نہیں اس پہ تو سب کا دکارش ویدیشن کرنے کا انہوں نے ایسا کیا ہے اور ستیار پرکاس ایسا بتا رہا ہوں آپ دیکھ لو وید ٹھیک ہیں ویدوں کو یہ سوام مانتے ہیں کہ وید تو سب ست ویدہ کا درنت ہے اس میں کوئی سنکائی نہیں ہے کہ ویدوں کو اس میں بھی مانتے ہیں کہ اس میں کوئی سنکائی نہیں تو ست ویدہوں کا سروت ہے اور وید ست ہیں تو پھر ستیار پرکاس کیا ہے یہ داستو صرف یہ پوچھنا جاتا اگر میری کوئی گلپی ہے میری کوئی سوچ میں کمی ہے تو میں بھی اپنی کو صدار نو اس کا اتر دو سماعت کو وید ست سب ست ویدہوں کا پوچھتک ہے مہر سیدان اور وید ست ہے تو پھر آپ دیکھو وید ملتین وگوان لکھے پھر وہ گیتہ کیوں کارٹ ڈالی یہ ان کی درشتی مناسب لے ہوں گے نا ان ویدوں کا بھی کر دیتے کام اب یہ سمجھ چاہی ست سامنے اب سمجھ چاہی ہے کہ پرماتما ساکار ہوا نراکار یہ آپ کو پرثم دن آپ کے سامنے یہ پیس کہا تھا کہ پرماتما ساکار ہے اور اسی اس کا نام کبیر ہے وہ پورن برم ہے ساری سشتی کارٹ ناہر کل مالک ہے اور وہ ست لوگ میں رہتا ہے باقی تو سبی سوکار کر رہے ہیں جو ساسطر میں لکھا بلکل ٹھیک ہے کیون کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اس بات کو ایس وکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے وید مہ پرماتما ساکار لکھا ہے اب دیکھو سامنے گائے کھڑی ہو اور کوئی کہ گائیں کی تو میں ہم آگ ہوں ہیں پوری سٹوری لکھ رکھی گائیں ایسی ہوتی ہے گائیں دودھ دیتی ہے چار ٹانگ ہوتی چار تھن ہوتے ہیں دو سینگ ہوتے ہیں لمبی دوم ہوتی ہے اور پھر کوئی بتاو تم کو گائیں نراکار گائیں کے سارے پرٹی گنر بتا رہا کھے یو ایسی ہوتی ہے اس کا سریر ہوتا ہے اور پھر اس کو پھر تھوڑا سا دکھائیں کیول میسی جانند جی کے دوارہ ستیار پرکاس میں لکھا کہ پرماتوا نراکار ساکار نہیں ہے اور پھر اس کے معجل سے یہ دس منٹ کا سکت سنگ کیونکہ یہ ہر سماعت کے سامنے جائے گا اور یہ ساستر آرت ہو رہا ہے آج پہلے تو ساستر آرت کیا ہوتا تھا کہ دو بیٹھ گئے سنت دن ایک ادھر بیٹھ گئے ایک ادھر آپ پہ ڈسکس کرتے اور جو دارہ و ایک جی جی بول دیتا وہ بڑی آتوان سیلیکشن کرنی پاس اور خیل کرنے دن کو قطی گیان نہیں ان دونوں کا فیصلہ عام دنتا کر جس کی جی پیٹ دی ہیں آسارام جی یہ بتا رہے ہیں نرنکاری جی یہ بتا رہے ہیں اور رادہ سوامی یہ بتا رہے ہیں اور مون ساسطر اپنے یہ بتا رہے ہیں قرآن شریف یہ بتا رہی ہے تمہاری آپ کی معفرشوں کی سوچ اس کے نراکار تک سیمیت ہے یہ ساسطر عرض ہو رہا ہے داز کا اس میں کوئی رول نہیں ہے یہ ساسطر ہوتا ہے کہ مون ساسطر یہ بتا رہے ہیں اور یہ آپ کے معفرشوں کی سوچ یہ بتا رہے ہیں تم سوئم فیصلہ کرو یہ ساسطر ہوتا ہے اور اس جی ساسطر کیا ہو سکتا ہے تو اب یہ ہرش میں کوئی داز ابھی اپنی مان پہ نہیں سمجھتا میں تو دو کوٹی کا جی ہو مد یہ کوئی پرماتمہ آج بھی سب مل گئے فیصلہ کر دیں یہ بڑی آتما دکھی نہ ہو جانا کوئی کہتا بھون ساکار کوئی نراکار کوئی کہ یہ پوجا کوئی کہ وہ پوجا ہمارے ساتھ سارے سارے ساسطر پویتر درموں کے اسے بھی پویتر ساسطر آج بھی گواہ ہیں راکھوں دیکھا وہ سنت گواہ ہیں کہ پرماتمہ آکار میں ہیں اب دیکھئے گا ستیار پوکاس انہوں سے کسی نے پوچھا کہ پرماتمہ ساکار ہوا نراکار انہوں کا نراکار اور اگزگینی کئی جگہ دکھا اور پھر سن کہتے ہیں اگنی کا دوستو اور لیکن اس کا اجاتمک عرص تو سنت نکال لگ رہے ہیں کہ اس کا یہ بھاوارت بنائے اس لئے اگنی معنی پرمیشور بنتا ہے انہوں نے سوہ میں ایسا ٹھیک لکھا اگنی معنی پرمیشور صحیح لکھا بہت اچھا یہ دیکھو اج ستیار پرکاس مہر سرسوتی سوامی ویڈی پستکال دان داسرم کیسر گنز ازمیر تا ہے یہ اور دیکھ لو چمک سی لگ چیز نیچے دیکھو ویڈی پستکال دان داسرم کیسر گنز ازمیر اور یہ کہاں سے پرکاس تا ہے یہ ہو لیا ہے تو پرکاس کہیں ویڈی پستکال دان داسرم ازمیر اور اس میں شروع میں فرثم سمولاس میں انہوں نے ویسے سپنی دی ہے کہ جہاں پر اگنی سبد ہو وہ پرمشور کا بود سمجھیں یہ دیکھو فرثم سمولاس ہے پرشن نمبر اٹھارہ پہ نیچے دیکھو یہ نے بتایا کہ پرماتمہ کا عوم نام آجی نام سارتک ہے جیسے رکسہ کرنے سے عوم آکاس وط بیابک ہونے سب سے بڑا ہونے سے عیشور کا نام برم ہے یہ برم کو سب سے بڑا بگوان مانتے برم ہے آگے دیکھو یہاں پر ادھر دیکھو بھی پرثم سمولاس میں چل رہا ہے سو پرکاس ہونے سے پرماتمہ سو پرکاس سو پرکاس سو آگنی آگنی نام پرمیشور کا اگنی ویجیان روپ ہونے سے منوب اور سب کا پالن کرنے سے پرزا پتی پرمیشور والن ہونے سب کا جیون مول ہونے سے پران نیرنتر ویابک ہونے سے اس ور کا نام برم ہے اور دیکھو جگت بنانے سے برم سب جگت بنانے سے برم سرو ویابک ہونے سے ویشنو دوستوں کو دن دینے سے رو در منگل میں آ دی یہاں آ آ گیا اس کے ویرات نام سے پرمیشور کا گران ہوتا ہے ویرات بھی پرمات مہ کو کہتے ہے کیونکہ یہ برم ویرات ہے اور اس میں دیکھتا نا وہ ویرات سے بڑا ہے ویرات کو اتھپن کیا کیونکہ برم ویرات کہتے ہیں اس سے ویرات نام سے پرمیشور کا گران ہوتا ہے تو ویرات بھگوان سے بھی دوسرا بھگوان اسے بڑا یہاں دیکھو اگنی اگنی سبت یہاں دیکھو اگ انہوں گتار تھک داتوں ہیں ان سے اگنی سبت سے دوتا ہے آگے دیکھو جو گیان سروپ شروج جاننے پراؤتی ہونے اور پوزہ کرنے یوگے ہے اس سے پرمیشور کا نام یہ دیکھو اوپر کیا نمبر ہے یہ 22 نمبر اور یہاں 22 نمبر دیکھو پرمیشور کا نام اگنی ہے ویچ اگنی ہے اور پھر ایک سو بانوے پرش پیرمن سرلات کیا ایسی کا ایک سو بانوے پیر جو کا سرلات کیا ہے اگنی مانے پرمیشور یہ دیکھو یہ سبتم سمولات میں نیچے لاؤ یہ دیکھو اب اگنی برکا سرو پرمیشور اگنی مانے پرمیشور اب یہ دا یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگنی مانے پرمیشور ہے اور یہ 217 پرش پہ کہتے ہیں کہ پرماتمہ یہ جو ہے پرمیشور اکتے ہیں بھگوان کے دوارہ بولے گئے ہیں اور ایک ایک رشی میں پرویش کر کر بولے ان ویدوں کو یہ دیکھو یہ سبتم سمولات ایک ایک رشی میں بولے گئے یہاں دیکھو پہلے یہاں دیکھو کہ کسی نے پوسر پرسن کیا کون کن رشی کی آدم میں بھگوان یہاں نیچے دیکھو سبتم سمولات یہ سبتم سمولات نیچے دیکھو کہ یہاں اوپر دیکھئے پرماتما نراکار مانتے ہو پرمیش کو آکار مانتے نراکار مانتے ہو ساکا اتر دیا نراکار نیچے دیکھو پھر انہوں پوچھا نراکار ہے پھر وید کیسے بولے وہ کیا بتاتے ہیں کہ انتریامی روپ سے انتریامی روپ سے افدیش کیا کن تو کیول دوسرے کو سمجھانے کے لیے اچارن کیا جاتا جب پرمیش نراکار سرو اپنی ویدہ کا افدیش جیو ستھ سرو جیسے کسی دوسرے میں جیسے کوئی جیو بول رہا ہو نا ایسا پرویش کر ستھ مانے ویرازمان ہو جیو ستھ جیو ستھ مانے جیو کی طرح اس کے اندر پرویش کر کہ دوسرے جیسے بولنے والا نا سو سے یہی بول رہا ہے جس کا مکھ بول رہا ہے اور دوسرا نہ بول رہا ہو جیو ستھ